اس طرح امام زائد العابدین نے آپ نے ایک جگہ فرمایا وہ میرے پاس حوالہ بھی ہے کہ فرمایا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک کالا غلام بھی اگر تم پر اللہ تعالی بٹھا دے کہ تم اس کی پر حکومت کرو تو وہ اگر تمہیں عدل کا حکم دے انصاف کا حکم دے اور قرآن و سنت کے مطابق یعنی مین اب دیکھ رہے ہیں جی وہ حکم دے تو تمہیں اس کا اتباہ کرنا پڑے گا اب یہ آپ کہیں جناب کے خلافت راشدہ کا دور آ جائے اور وہی تو یہ ساری دنیا میں خلافت راشدہ کا ماحول ہے نہیں ظایرہ اب بتائیں نا اب چاروں طرف پوری دنیا جو ہے ایک الہاد کا دور ہے اور پھر یہ جو جدید چیزیں آ گئی ہیں ہمارے سامنے دنیا ان کی چمک دمک میں الٹ گئی ہے اور اتنے وہ مسئلہ ہو گیا ہے اور اس دور میں تو دنیا پوری اتنی ترقی یافتہ ہی نہیں تھی خلافہ راشدین کے دور میں اگر وہ آج تشریف فرما ہوتے اس دور میں تو ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا اچھا ہاں بڑا مشکل ہو جاتا کیوں کہ ہمارے مزاج بگڑے ہوئے ہیں ہم پیسے کی طرف راغب ہیں ہم لا دینیت کی طرف راغب ہیں تو وہ تو رسول اللہ کا ڈریکٹ دور تھا حضور سے متاثر تھے آفتاب رسالت کو دیکھا ہوا تھا انہوں نے اور آپ کی روحانیت اور آپ کی جو جلال اور شام تھی اس سے براہ راست فیضیافتہ تھے تو اس لیے ان سے اور سارا محول بھی وہی تھا سارا محول بھی آپ دیکھنا ہے حضور کا دور دیکھ لینا تو دور کے تقاضوں کو دیکھ کر آپ حکم لگائیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جناب وہ خلافہ راشدہ وہ نہیں آ سکتی حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِي مِنْكُمْ تو تم میں سے اللہ نے وعدہ کیا ان کو اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے یعنی وعدہ کے لیے منکم کا مرجع ہے کون مسلمان ہیں مسلمانوں سے وعدہ مطلب اللہ کے وعدے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے اب اگلا ٹکڑا دیکھیں وعمل سالحات جنہوں نے اچھے کام کیے اب اس کا ٹکڑا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّ هُمْ فِي الْأَرْدِ الْبَتَّى يَقِينًا ضروری لام تاقیدیا بھی لگا ہوئے اور نون سکیلا بھی لگا ہوئے تو اس کا مطلب ہے الْبَتَّى يَقِينًا ضروری ان کو زمین میں میں خلافت دوں گا یہ قرآن ہے تو اس خلافت کے لیے آمال سالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے اب کسی کے ذاتی فعل ہیں مثلا میں اگر کچھ ایسا خلاف شرح کام کرتا ہوں تو یہ میرا اور اللہ کا حساب ہے میں جانوں اللہ جانے اور اگر کوئی قومی سطح پر میں ایسا عمل کرتا ہوں کہ قوم کو میں غلط راستے پر ڈال رہا ہوں اجتماعی نقصان ہے تو وہ پھر میں قابل نہیں ہوں پھر میں خلافت کے قابل نہیں ہوں پھر میں اس سربراہی کے قابل نہیں ہوں تو ایسی صورت ابھی تک بحمد اللہ اس ملک کے نیک بنی اور جو آوازیں اٹھانے والے ہیں عمائے اور عمائے خیر ہیں اچھے لوگ موجود ہیں وہ آوازیں اٹھاتے ہیں اسمبلیوں میں بھی آواز اٹھتی ہے ابھی لوگ ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں تو اتنا نہیں ان کو تنگ نظر ہونا چاہیے جناب کے انہوں نے تباہ کر دیا ہے اس لئے ہم جہاد کرتے ہیں کیونکہ یہ جو سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ان کا ایمان نہیں ہے کیوں ایمان کے ٹھکے دار آپ ہیں یا اللہ ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے اس کا کوئی عمل ایسا ہو جو تم پیچھے رہا جو آگے چلا جائے یہ ایسے فتوے نہیں لگانے چاہیے اور اتنی تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے علماء میں اب دیکھیں میں آپ اس کے مثال بخلاف مشایخ کے یہ علماء کی دیکھا آپ نے فتوے دیکھے اس کی داڑی نہیں ہے اس کے حالانکہ یہ ٹھیک ہے حضور کی سنت کے خلاف ہے اور بہت سی کباتیں ہم میں جو ہم نہیں کرتے مثلا ان کے یہ ہے تو اب صرف داڑی رکھنے سے کام نہیں چلتا ٹھیک ہے نا کہ صرف آپ وہ حلیہ بنا لیں اور آپ کے اندر وہ عمل نہ ہو عملے صالح نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حصہ ہے اور جس کے لئے آپ بھیجے گئے ہیں وہ عقیدہ نہ ہو وہ سب کچھ نہ ہو ٹھیک ہے ظاہری صورت بھی حضور کی بنانی ہمارے لئے ضروری ہے ہم مسلمان ہیں اپنے آقا کی کیوں نہ بنائیں ہم یہود اور نصارہ کی شکلیں کیوں بنائیں یہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں لیکن اس کے باوجود ہمیں چاہیے کہ وہ روحِ اسلام بھی اندر ہو اگر ہم نے حلیہ بنایا ہوا ہے تو وہ کم از کم کچھ نہ کچھ تو اندر ہونا تو یہ چیز جو ہے آپ کہیں گے جناب کہ یہ انہوں نے سب کچھ بنایا ہوا ہے تو ان لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ بھی غور فرمائیں کہ یہ انہوں نے اتنا دائرہ تنگ کر دیا کہ ان فتوے داغ دیئے اب آپ دیکھیں گے کہ ہر حکومت یہ حکومت نہیں ہر حکومت ہر دور میں مشایخ کے ساتھ پیروں کے ساتھ علماء کی نسبت بنسبت جو ہے مشایخ کے ساتھ زیادہ اندٹ کیوں کہ یہ سلو پسند امن جو اور وسیع النظر ہلکا ہوتا ہے یہ تصوف کی وہ جو لائن میں پہلے کہہ رہا تھا نا تذکیہ نفس اور پھر یہ اپنے آپ کو دوسرے کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتے ہیں محبت کا پیغام کہ مجھ سے یہ آدمی افضل ہے نیک ہے اچھا ہے چاہے وہ برا ہے چاہے وہ زانی شرابی ہے صوفیاء کے نزدیک وہ آدمی ان سے بہتر اللہ کی مخلوق اللہ کی مخلوق ہے اور پھر ان سے بہتر ہے کیا ہوں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں میں ان کے ظاہری گناہ دیکھتا رہا ہوں اور اس کے خاتے میں میں پیچھے ہو جاؤں یہ آگے ہو جائے یہ صوفیوں کا طریقہ ہے تو آجزی انکسار علماء سو جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم بڑے تم کون ہو تم اپنے عمل دیکھو مجھے دیکھو میرا ظاہر دیکھو میرے عمل دیکھو یہ بچارے علماء یہیں پھنس جاتے ہیں علماء سو علماء خیر نہیں تو جو مشایخ ہیں جو صوفیاء ہیں جلال الدین رومی ہیں بہتر مذہب بہتر فرقے آپ کو پتہ نہ جیسے بہت بڑا صوفی جلال الدین رومی جس کے متعلق اقبال نے کہا کہ پیر رومی مرشد روشن زمیر کاروانے عشق و مستی راہ امیر بلکہ ان کو تو وہ اپنا پیر کہتے ہیں تو فکر کا پیر تو پیر وہی ہوتا ہے جو فکر کا پیر پیر وہی ہوتا ہے جو آپ کو میسج دے جو آپ کے علم میں اضافہ کرے جو آپ کو زلالت اور گمراہی کے دلزل سے نکال کر اچھے راستے پر لائے پیر بھی وہی ہو جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے متعلق میں کہہ رہا تھا کہ بہتر یا اسی فرقے تھے کونیا میں یا اس کے مضافات میں تو جب جلال الدین رومی کا جنازہ اٹھا تو مرحالت چار پانچ میل کوئی جگہ تھی ان کے جو ان کے رہائش سے قبرستان تک تو وہ صبح پھر جنازہ چلا ہوا رات کو شام کو پہنچا تو سارے بہتر یا اسی یا نوے فرقے جتنے بھی تھے سب رو رہے تھے اور چار پائیاں چار پانچ چھ سات چار پائیاں ٹوٹ گئیں بدلائی گئیں لوگ تبرکان ان کے یعنی وہ میت سے یا چار پائی سے ہاتھ لگا کر چھومتے تھے اس میں عیسائی بھی تھے یہودی بھی تھے تمام فرقے تھے تو انہوں نے لکھا کہ اتنی مقبولیت رومی کی وہ کہتے تھے یہ ہمارا پیر ہے تو وجہ کیا ہوئے رومی کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ کی الخلق و آیال اللہ یہ اللہ کی مخلوق ہے جو بڑا ہے اس آیال کا وہی اس کو مار سکتا ہے وہی عذاب دے گا وہی سزا دے گا ہمارے تو یہ آیال کے لوگ ہیں اگر کوئی یہودی ہے تو وہ بھی سانس لے رہا ہے تو اگر ایز انسانیت وہ میرے پاس آتا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو کھانا کھلاوں پانی پھلاوں اس کی عزت کروں خیال کروں انسان کیا اسی طرح عیسائی ہے ہندو ہے سکھ ہے کوئی مذہب بھی ہے تو اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اس وحسنہ ہے اس کو آپ نے اس طرح اپنایا کہ دنیا چلائی اور آج تک رومی جس کو اقبال اپنا مرشد اور پیر کہتا ہے وہ اسی لئے کہتا ہے کہ یہ ہماگیری جو ایک تعلق ہے اچھے برے انسان سے تعلق محبت اس کو اچھا سمینا اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکانا جب آپ کسی کے سامنے جھکیں گے تو دوسرے کی عزت کریں گے جب اپنے آپ خول میں اکڑ فوں میں آپ فنسے ہوئے ہیں خود تو آپ کسی کی دوسرے کو آپ کیا سمجھیں گے تو یہ صوفیہ کا درس ہے